کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من سام رمضان وَأَتْبَعَهُ سِتَّم مِّن شَوَّال كَانَكَ سِيَمِ الدَّهْرَ جو آدمی رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے شوال کے چھے روزے اس کے بعد رکھ لے اس نے گویا ایک زمانے تک روزے رکھے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھنا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ان تعلیمات میں سے شوال کے چھے روزے رکھنے کا احتمام ہم اور آپ کو کرنا چاہیے اس میں کئی باتیں ہیں بڑی تیزی سے میں ان کو گناہ دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ حکم معلوم ہوا کہ شوال میں چھے روزے رکھنے چاہیے فائدہ کیا ہوگا ان روزوں کی فضیلت کیا یا ان روزوں کا فائدہ کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کانا کسیام الدہر اس کی شرح میں بعض اہل علیہ نے لکھا کہ ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا بات شارحین نے لکھا کہ یہ چھے روزے آپ رکھیں گے ایک زمانے تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا وہیں بات شارحین نے لکھا عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا یعنی رمضان کے روزوں کے ساتھ اگر شوال کے شے روزے رکھ لیے ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملے گا لیکن ایک تیسری تفسیر کی گئی جو زیادہ صحیح اور قریب تر لگتی ہے وہ یہ کہ جو آدمی رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھ لے گا تو پھر اس آدمی کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب مل جائے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک احتمام کرتے تھے ہر مہینے کے تین دن آپ روزہ رکھتے تھے ایامِ بیز کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کے پیچھے اور ایسے ہی شوال کے ان روزوں کے پیچھے یہی حکمت بیان کی گئی کہ اسلام نے ہمیں بتایا اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا کہ بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ایک نیکی لکھی جاتی بندہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ایک نیکی لکھ دی جاتی لیکن جب بندہ نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم دسنیکیاں لکھتا ہے تو یوں سمجھئے کہ اگر ہم نے ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھ لیے تو گویا مہینے کے تیس دن کے برابر ہم نے روزہ رکھ لیا شوال کے مہینے رمضان کے تیس یا انتیس روزوں کے ساتھ شوال کے تیس روز معاف کیجئے چھے روزے ہم نے رکھ لیے تو یوں سمجھئے کہ ہمارے پینٹیس یا چھتیس روزے سال کے تین سو پچاس دن یا تین سو ساٹھ دن کے برابر کے روزوں کی برابر ہی کر لیتے ہیں یہ فضیلت ان روزوں کی بتائی گئی اس لیے ان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے رہی بات اس میں کچھ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ حدیث میں کہا گیا من سام رمضان جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد وَأَتْبَعَ اس کے بعد پھر چھے روزے رکھے تو کیا یہ ضروری ہوگا کہ جن کے روزے چھوڑ گئے جیسے کسی کوئی وقتی بیمار تھا یا عورتیں ماہانہ ضرورت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکی تھی تو روزوں کی قضاء پہلے ہوگی یا پھر یہ کہ شوال کے روزے پہلے رکھے جائیں گے اہل علم کے پاس بڑی تفصیل ہے میں مختصر آپ کے سامنے کہہ دوں زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ قضاء پہلے کر لیں اس کے ساتھ آپ شوال کے چھے روزے رکھ لیں لیکن کبھی کبار یہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پہ عورتوں کے لئے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کے روزے اگر آٹھ دس دن کی اگر کسی کی عادت ہے ویسے ہی آٹھ دس دن کے روزے پہلے چھوٹے ہوئے ہیں پھر اس مہنے کے آٹھ دس دن پرانے آٹھ دس دن کی قضاء اور اس کے ساتھ پھر روزے رکھنے کا معاملہ لمبا ہو سکتا ہے راج خول کے مطابق انشاءاللہ اگر وقت تنگ ہو جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ شوال کے مہینے میں شوال کے روزے رکھ لیں اپنے روزوں کی قضاء اس کے بعد جلد سے جلد کر لیں یہ ممکن ہے یہ جائز ہے انشاءاللہ دوسرا مسئلہ کیا یہ روزے مسلسل رکھے جانے چاہیے اگر مسلسل آپ رکھ لیتے چھے دن مسلسل تو صحیح ہے بہتر ہے لیکن اگر آپ الگ الگ کر کے رکھ لیتے ہیں پیر جمعرات پیر جمعرات پیر جمعرات یا پھر یہ کہ جو ایہ میں بیز کے روزے آتے ہیں تین دن کے روزے اس نیت کے ساتھ رکھتے ہیں کہ ایہ میں بیز کا بھی روزہ ہو جائے گا ساتھ میں میرے شوال کا روزہ بھی ہو جائے گا بالکل آپ رکھ سکتے ہیں آپ اگر پیر اور جمعرات کا روزہ پیر اور جمعرات کی نیت اور اس کے ساتھ شوال کے روزے کی نیت سے رکھتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے صحیح ایسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں یا آپ کسی دن کی تائین کے بغیر الگ الگ پورے شوال میں چھے دن روزے رکھتے ہیں یہ بھی دروست ہے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیا پھر رمضان کے فوری بات یعنی یوں سمجھئے دو شوال ہی سے آدمی کو روزے رکھنے چاہیے یہ شوال کی تیس انتیس تک مؤخر کیے جا سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے آدمی جتنا جلدی رکھ لے اتنا اچھا نیکی میں جتنی سب تک کرے اتنا اچھا ہے لیکن کسی وجہ سے اب تک نہ رکھیں ہوں اس کے بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں شوال کے اختتام تک رکھ سکتے ہیں لیکن آدمی کو جلدی کرنی چاہیے کیوں مان لی گیا آپ نے آخری دس دن میں چھے دن روزے رکھنے کا ارادہ کیا کیا گارنٹی ہے کہ آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا کوئی سفر درپیش نہیں ہوگا کیا گارنٹی ہے کہ روزہ اس وقت آپ کے لئے مشکل نہیں ہو جائے گا اس لئے روزہ رکھنے میں جلدی کریں تاکہ ہم اور آپ یہ فضیلت حاصل کر سکیں